منطقِ الٰہی کو ذہنِ بشری میں استحکام عطا کرنے والا ہے نحج البلاغہ منطقِ قرآن کی کتاب ہے نحج البلاغہ منطقِ قرآن کی کتاب ہے بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آخرت کے عقیدے پر ایک دلیل تو آخرت ایک روشن حقیقت ہے صرف عقیدہ نہیں ہے کھوکلا عقیدہ نہیں ہے واہما نہیں ہے کوئی خوفناک دراؤنا خواب نہیں ہے یا نیکوکاروں کے لیے کوئی خوشنما خواب نہیں ہے حقیقت ہے حقیقت اس کی ایک دلیل دلیلِ مقافات دوسری دلیلِ غائی غائت تیلیولوجیکل ایویڈنس تیسری دلیل دلیلِ وجودی جو میں نے عرض کر دی وجود آدم نہیں ہو سکتا آدم وجود نہیں ہو سکتا بڑی بحث ہوگی اس پر مگر یاد رکھیے گا یہ جملے مجھے یقین ہے میں کسی اور مکتب کا طالب علم نہیں ہوں میرا مکتب بھی لا زوال ہے تو میرا یہ جملہ بھی لا زوال رہے گا وجود وجود آدم نہیں ہو سکتا آدم وجود نہیں ہو سکتا ہم آج اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتے تو آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں آخرت کا انکار نہیں کر سکتے ہاں ایک قسم ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کی اتنی بدکاری کر چکے ہوں اتنی بے ایمانی کر چکے ہوں اتنا ظلم کر چکے ہوں کہ وہ آخرت سے ڈرتے ہوں اور پھر کہتے ہوں کہ نہیں نہیں آخرت نہیں ہوگی آخرت نہیں آئے گی ہرگز نہیں آئے گی جس طرح ہم بعض مجرمین کو اپنی عدالتوں میں دیکھتے ہیں نفسیاتی بطالعہ کیتے ہیں بعض مجرمین عدالتوں میں لائے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سزا ہوگی آخری وقت تک کہتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ سزا نہیں ہوگی نہیں نہیں میں بچ جاؤں گا غلط ہے نہیں مجھے سزا نہیں ملے گی نہیں مجھے سزا نہیں ملے گی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت نہیں ہے اس لیے کہ اتنا ظلم کر چکے ہیں کہ آخرت کو فیس نہیں کر سکتے اور خدا نے قسم کھائی ہے اور جہنم بنایا ہی ان کے لیے ہے جہنم گناہگاروں کے لیے نہیں ہے ظالموں کے لیے ہے عام گناہگاروں کے لیے نہیں ہے عام گناہگاروں کے لیے تو اللہ کی مغفرت ہے رحمت ہے توبہ ہے لطف ہے عام گناہگاروں کے لیے قسم ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں اس ممبر سے جسے نسبت ہے رسول سے اس ممبر ہے جسے نسبت ہے علی سے اس مجلس میں جسے نسبت ہے حسین ابن علی سے گناہگاروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے گناہگاروں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے گناہگاروں کے لیے رسول کی شفاعت ہے گناہگاروں کے لیے حسین کی شفاعت ہے جہنم صرف ان ظالموں کے لیے جنہوں نے روح زمین پر ظلم کیا ہے اور اسی لئے روایت ہے اے علی اگر تمہارے دشمن نہ ہوتے تو خدا جہنم پیدا نہ کرتا حدیث ہے حدیث جا کر تلاش کیجئے حدیث کی کتابوں میں مسلمانوں کی کتابوں میں ملت اسلامیہ سواد عاظم کی کتابوں میں ہے اے علی اللہ جہنم پیدا نہ کرتا اگر تمہارے دشمن نہ ہوتے تم سے بغض رکھنے والے تم سے حسد رکھنے والے نہ ہوتے تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا اور خدا کی قسم خدا جہنم پیدا نہ کرتا اگر واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں کوئی بحث کرنا چاہے دروازے کھلے میں دلیلیں چاہے دلیلیں دینے کے لئے تیار ہوں اور قیامت بھی عام افراد بشر کے لئے ہے اللہ کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جن پر قیامت گزر چکی ہو دوبارہ ان پر قیامت گزرے محمد اور آل محمد پر تو قیامت گزر گئی اب کونسی قیامت آئے گی قیامت نہیں قیامتیں گزر گئیں یہ مجلس کس عنوان سے ہو رہی ہے شامِ غریبہ کے عنوان سے شامِ غریبہ سے پہلے کتنی قیامتیں گزر چکی خود رسولِ خدا کا اس دنیا سے اٹھ جانا ایک قیامت تھی سنیے ہم غم کیوں مناتے ہیں غم کیوں منانا چاہیے صرف کسی کے مر جانے پہ غم نہیں ہوتا نہیں اہلِ بیت کے لٹریچر کا مطالعہ کیجئے بی بی زہرہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو نوحہ کیا ہے اسے پڑھیں امیر المومنین نے جو مرسیہ لکھا ہے نصر میں اور نظم میں اسے پڑھیں بی بی نے ماتم کیا ہے کس بات پر ہائے بابا آپ کے اٹھ جانے سے اللہ کی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا دیکھو غم کس بات کا ہے غم کس بات کا ہے ذاتِ حق سے دوری اور جدائی بھی مستقل مستقل اساسِ غم ہے مستقل اساسِ غم ہے مولانا روم نے اپنی مسنوی کہاں سے شروع کی بشنوز نئے چن حکایت بھی کند وز جدائی ہا شکایت بھی کند سنو سنو میرا نغمہ سنو میری بانسوری سنو یہ کیا شکایت کرتی ہے کیا حکایت کرتی ہے یہ مبدع فیاض سے یہ حضرت حق سے یہ اللہ سے یہ معشوق حقیقی سے جدائی کا نوحہ پڑھتی ہے جدائی کا نوحہ اللہ سے جدائی کا نوحہ اللہ سے جدائی کا نوحہ بیدت ہے شرک ہے کفر ہے اللہ سے جدائی کا نوحہ اور مرسیہ مولانا روم لکھیں اور بیدت کہلائیں وز جدائی ہا شکایت میکند وحی یہاں اسپیرٹ ہے فاطمہ کہتی ہے بابا ہائے آپ کے چلے جانے سے وحی الہی کا دروازہ بند ہو گیا ہمارے غم کی اہمیت کو سمجھو علی ابن ابی طالب نے بھی یہی کہا جب پیغمبر کو کفن دے چکے پیغمبر کو لہد میں لٹایا تو رخصار پیغمبر پہ رخصار رکھ کر علی خوب روئے تاریخ پڑھیں کس نے لٹایا تھا پیغمبر کو لہد میں کس نے لٹایا تھا غریب علی تنہا علی تنہا علی غریب علی مظلوم علی جس نے پیغمبر کو لہد میں لٹایا اور اس کے بعد خوب روئے اور اس مرسیے میں بھی یہ جملہ خاص طور پر ہے یا رسول اللہ ہر مسیبت پر جزا و فضا بری ہے مگر آپ کی جدائی پر غم میں رونا برا ہو سکتا ہے مگر یا رسول اللہ آپ کے غم میں رونا ہرگز برا نہیں ہو سکتا آپ کے چلے جانے سے اللہ سے ہمارا جیسے رشتہ ٹوٹ گئے مجھے جانا علی جانا علی سکتا ہے